اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکاون ٹو گلف لائف ہندی یوٹیوب چل آٹھ اکتوبر کے لئے سعود عرب کی فٹا فٹ بڑی خبریں سعود عرب کے ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا کہ جیسے ہی دنیا اس طرح سے کرونے کی ویکسین کو منظوری مل جائے گی اس کے بعد فوراں سعود عرب کے اندر مہیا ہو جائے گی کرونے کی ویکسین یعنی دنیا بھر میں جو بڑے بڑے دیش کرونے ویکسین کو تیار کر رہے ہیں ابھی تک سبھی کی جو دوائی ہے وہ ٹرائل ورزن میں چل رہی ہے اور جیسے ہی ٹرائل ختم ہوگا اور انٹرنیشنل لیول پر منظوری مل جائے گی تو اسی کے ساتھ سعود عرب کے اندر بھی کرونے کی ویکسین مہیا ہوگی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر توفیق الربیہ الربیہ چینل کو انٹریو دے رہے تھے اس دوران انہوں نے یہ باتیں کی انہوں نے کہا کہ سعود عرب میں دھیرے دھیرے کرونے ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اگر احتیاط سے کام نہ لیا گیا تو سب کچھ اولٹ پرٹ ہو سکتا ہے اور کئی دیشوں میں ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے جنہوں نے کرونا ختم ہونے کے آخری مرحلے کے اندر جو ہے احتیاط ختم کر دی ہے اور اس کے بعد وہاں پر نتیجے غلط دیکھنے کو ملے ہیں اس لئے انہوں نے سبھی لوگوں سے اپیل کی ہے سعود عرب کے اندر رہنے والے سعود شہری ہو یا پھر اجنبی ہو کے جو احتیاط ہے کرونا کے چلتے اس کا پالن کرے اس میں بلکل بھی چوک نہیں کرنی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی دیش کرونا ویکسین تیار کر رہے ہیں سعود عرب ان پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور انتظار ہے کہ انہیں کب انٹرنیشن لیول سے منظوری ملتی ہے اس کے بعد فوراں سعود عرب کے اندر کرونا کی دواء حاضر ہوگی لیکن آپ کو بتا دے کہ ابھی تک کوئی تاریخ اس کے لئے فکس نہیں کی گئی ہے کہ کس تاریخ تک اور کس مہینے تک کرونا کی ویکسین اپل افد ہوگی دنیا بھر میں سعود عرب میں آٹھ مہینوں کے بعد عمرہ شروع ہو گیا ہے لیکن مکہ مکرمہ کے اندر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے عمرہ لیمیٹڈ ہے پہلے جیسا عمرہ نہیں جیسے کہ پہلے عمرے کے لئے ریزرویشن ہوتا تھا بوکنگ ہوتی تھی بندے جاتے تھے ہوتل میں رکھتے تھے اب ویسا بلکل بھی نہیں ہے مکہ مکرمہ آپ کو اپنے خرج پر پہنچنا ہے اور مزل حرام کے اندر صرف تین گھنٹے رکھنے کی اجازت مل رہی ہے لیکن اسی کے ساتھ آپ کو بتا دے کہ جو ہوتل انڈسٹری ہے مکہ مکرمہ گندر اور پوری طرح سے ختم ہو گئی ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ مسجل حرام کے آس پاس جن ہوتلوں کا کرایا دو ہزار ریال پرڈے تک ہوا کرتا تھا آج ان ہوتل میں کرایا دھائی سو ریال سے لے کر میکزیون ساتھ سو ریال تک ہو گیا ہے ساتھ آپ کو بتا دے کہ جو دور درازواری علاقے ہوتے ہیں یعنی مسجل حرام سے جو دور کے علاقے ہیں وہاں پر ہوتل کا کرایا صرف 38 سعودی ریال ہو چکا ہے تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ ہوتل سیکٹر میں کتنے زیادہ مندی آ چکی ہے جیسے کی عمرہ ابھی کھولا گیا ہے لیکن پہلے جیسا سسٹم بالکل بھی نہیں ہے لیکن جیسے کی نومبر سے خبر یہ ہے کہ فورین والوں کے لئے بھی عمرہ کھولا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہوتل انڈسٹریز میں کچھ اچھال دیکھنے کو ملے سعودی ٹرافک کی بھاگ نے کہا کہ اگر ویکل ریجسٹریشن کارڈ پر اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہ لکھی گئی ہوتا ہے تو ایسے میں اگر دوبارہ کارڈ رینوال کرانا ہو تو نیا کارڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی کمپلسری نہیں ہے کارڈ کے اوپر ڈیٹ مینشن ہونا صرف آن لائن اپشر کے ذریعے ویکل ریجسٹریشن کارڈ کو رینیو کرا جا سکتا ہے کارڈ پر ڈیٹ مینشن ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو بتاتی کہ سبھی طرح کی گاڑیوں کے لئے چاہے ہو چھوٹی ہے بڑی ہو ویکل ریجسٹریشن کارڈ بنوانا ضروری ہے اگر کارڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ساٹھ دن کی محلت ہوتی ہے ساٹھ دن کے اندر اندر دوبارہ سے کارڈ کو رینیو کرانا پڑے گا اور اگر ساٹھ دن کی محلت ختم ہو جاتی ہے تو سو ریال کا جرمانہ لگے گا ریجسٹریشن رینیو کرانے کے لئے میکزیم تین سال تک کے لئے کرا سکتے اور مینیمم ایک سال کے لئے رینیو ہوتا ہے سعود عرب میں سعود عیشن پہلی کافی زیادہ بڑی ہوئے چاہے وہ ریٹیل سیکٹر ہو یا پھر پرائیویٹ کمپنیز ہو لیکن سعود عرب کی سنسط جس کو عربی میں مجلس شورا کہتے ہیں اس کے اندر آوازیں اٹھنی لگی ہے مجلس شورا کے اندر کچھ میمبرز نے آواز اٹھایا ہے کہ سعودیو کا پرسنٹ پرائیویٹ کمپنیز میں اور زیادہ بڑا ہی جار جو اچھی پوسٹ ہے یعنی جو بڑی پوسٹ ہے ان پر سعودیو کو تینات کیا جائے تو اس طرح کے باتیں ہوئے آئیڈیاز پیش کیے گئے ہیں جن کو نوٹ کر لیا گیا ہے اس کے بعد ان آئیڈیاز پر گور کیا جائے گا اور بعد میں پھر ووٹنگ ہوتی ہے اگر ووٹنگ میں زیادہ آگئی یعنی جو یہ بات ہو رہی ہے اگر ووٹنگ زیادہ اس طرف آ جاتی ہے تو پھر اس کو قانون کا روپ میں کنگ سلمان کے پاس بھیجے جائے گا اور وہاں سے اگر سگنیچر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قانون بن جائے گا لیکن ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ صرف آواز اٹھے ہیں آئیڈیاز دیے گئے ہیں لیکن آگے اگر یہ قانون کے شکل لیتا ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا سعود عرب میں بیتے دنائی کوویڈ نانٹین کی رپورٹ کے مطابق 468 نئے کیسوں کی پشتی ہوئی ہے 596 نئے ریکاوری ہے 24 مرنے والوں کی تعداد ہے کل سنکھوں میں اگر دیکھے تو 3,37,711 کل کیس کرونا کے سعود عرب میں ہو چکے ہیں 3,3,260 کل ریکاوری ہے 4,947 کل مرنے والوں کی تعداد ہو چکی ہے 9,565 ایکٹیو کیس ہے جن میں سے 913 کے حالت نازوں کی جن کو 4,240 میں داخل کیا گیا ہے مسجد الحرام اور مسجد نوی کی جنرل پریز ڈینسی نے کہا ہے جو لیمیڈڈ عمرہ پروگرام میں وہ کامیابی سے چل رہا ہے کسی بھی طرح کی کوئی پرشانی نہیں آئی ہے اب تک 24,000 سے زیادہ لوگ عمرہ ادا کر چکے ہیں اور کسی بھی عمرہ ظاہر میں ابھی تک کوئی سمٹمز کرونا کا دیکھنے کو نہیں ملا ہے حالانکہ پہلے سے وہاں پر کافی تیاریاں کی گئی ہیں اور الگ روم وہاں پر بنائے گئے ہیں اگر کسی کے اندر کوئی کرونا کا سمٹمز دیکھا جاتا ہے باقی آپ کو بتاتے گی ایک ہزار لوگوں گروپ بنا کر مسجد الحرام کے اندر بھیج جاتا ہے جن کو صرف تین گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے تین گھنٹے کے اندر ان کو تواف بھی کرنا ہے صحیح بھی کرنی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد الحرام کے اندر اور ٹائم ختم ہونے سے پہلے ان کو مسجد سے باہر نکل جانا ہے تاکہ دوسرے گروپ کو جانے کی اجازت ملے اور دوسرے گروپ کے جانے سے پہلے پہلے مسجد الحرام مطاف صحیح والے حصے کو یعنی جہاں جہاں پر عمرہ ظاہر جاتے ہیں ان جگہ کو سینٹائز کیا جاتا ہے آنے والی گروپ کے لیے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم نہ ہے کرونا وائرس کو لے کر کرونا وائرس کے چلتے آٹھ مہینے سے بند رہنے کے بعد حرم مکی شریف لائبریڈی کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا ہے سعودی پیر جنسی کی مطابق فی الحال ایک گھنٹے کے دوران تیس لوگوں کو لائبریڈی کے اندر جانے کی اجازت ملے گی لیکن دھیرے دھیرے جیسے حالہ ٹھیک ہوتے جائیں گے تعداد میں اور زیادہ اضافہ کیا جائے گا اور جس طرح سے عمرے کے لیے گروپ بنا گئے ہیں اسی طرح لائبریڈی میں جانے کیلئے بھی گروپ بنایا جائے گا اور جو کرونا کو لے کر ایس او پیز ہے یعنی نوزواست وغیرہ یہ سب چیزیں تو ہے ہی مکہ مکررمہ پولیس نے پبلک پریسیکیوٹر کے آدیش پر چار سال کی بچی پر ظلم کرنے والے اجنبی باپ کو گرفتار کر لیا ہے سعودی پریس جنسی کی مطابق پوری خبر آپ کو آسان شبدوں میں سمجھاتے ہیں دراصل مکہ مکررمہ کے اندر ایک باپ نے اپنی بیٹی کو رسیو سے باندھا اور اس کے بعد اس کی پٹائی کر رہا تھا بہت بے دردی سے اور اتنا ہی نہیں اس نے سوچل میڈیا پر ویڈیو بنا کر بھی اپلوڈ کر دی ویڈیو کچھ ہی ٹائم کے بعد وائرل ہو جاتی ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کوئی بندہ سعودی پبلک پریسیکیوٹر شیخ سعود المیجب تک پہنچا دیتا ہے جس کے بعد انہوں نے اس بندے کو فوراں گرفتار کرنے کا حکم دیا مکہ مکررمہ پولیس کو تو مکہ مکررمہ پولیس نے اور دوسرے سنبندی تبی بھاگوں کی مدد لی اور کچھ ہی ٹائم میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بندے کا اس کو گرفتار کر لیا ہے اور پایا گیا کہ یہ ایک اجنبی ہے لیکن یہ کس کنٹری سے تعلق رکھتا ہے اس بارے میں ہمیں جانکاری نہیں ملی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا اس کی جو عمرے ہو چالیس سال کے قریب بتا جا رہی ہے اس سے فیلہا شروعاتی پوستاج کی جارے اس کے بعد اس کو پبلک پریسیکوشن کے حوالے کیا جائے گا جہاں پر آگئی کار رواہی کی جائے گی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دی کہ سعود عرب کے قانون کے مطابق بچوں پر اس طرح سے ظلم کرنا بالکل غلط ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہوا پائے جاتا ہے تو قانون کے مطابق اس کو صدا دی جاتی ہے سعود عرب میں کورونا دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ماسک جو ایک لمبے ٹائم تک استعمال کرنا پڑے حالکہ اس کے لیے کوئی فرمان جاری نہیں ہوا ہے لیکن اس خبر میں تھوڑا سا اب اندازہ لگا سکتے ہیں سعود عرب کی ہیلتھ منسٹری کے پر وقت ڈاکٹر محمد علی عبدالی جو کہ بی دن پریس کونفرنس کر رہے تھے جس میں وہ کورونا کے حوالے سے بتاتے ہیں جو کورونا کے نئے کیس آپ کو جاننے کو ملتے ہیں روزانہ شام چار بجے اسی کے بارے وہ جانکاری دے رہے تھے تو اسی دورانہ نے کہا کہ ماسک استعمال اگر لمبے ٹائم کے لیے بھی ہو جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے دنیا میں کچھ سیکٹر ایسے جو ہمیشہ ماسک استعمال کرتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی پروبلم دیکھنی بھی نہیں آئی جیسے کی میڈیکل لائن کا سیکٹر ہے وہاں پر ہمیشہ ماسک استعمال ہوتا ہے اور اس سے کسی طرح کے کوئی نقصان دیکھنے کو نہیں ملتا تو کچھ اسی طرح کی باتیں انہوں نے ماسک کے حوالے سے کہی ہے لیکن کلیرلی ایسا نہیں کہا کہ ماسکوں کتنے لمبے ٹائم تک سعود عرب کے اندر استعمال کیا جانا ہے لیکن امید یہ ہے کہ کرونا ختم ہونے کے بعد احتیاط کے طور پر اور کچھ مہینے ماسک لگانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی فرمان جاری ہو جائے بعد میں سعود عرب میں آسیر پولس کے پروقتہ زید الدباش نے کہا سیکیورٹی فورس نے دو سعودیوں کو گرفتار کر کے گولہ بارود اسلاح اور رقم برامت کی ہے سعودی پریزنسی کی مطابق گرفتار کیے گئے دونوں سعودی کی عمرے تیس اور چالیس سال کے بیچ میں بتائی جا رہے ہیں گہر کانون طریقے سے بیرائے لائسس والے ہتھیاروں اور گولہ بارود کا کام کر رہے تھے پروقتہ ناکہ بتائے کہ سعودی شہری دس ہزار کارتوس ایک گاڑی میں رکھ کر لے جا رہے تھے بل کرنچ چیک پوسٹ پر تلاشی کے دوران پکڑے گئے اس کے علاوہ ایک اور گاڑی سے آٹھ ہزار کارتوس دو مشین گنے ایک بندوق اور تیس ہزار ریال بھی ٹرانسفر کیے جا رہے تھے بل ہمر تحصیل میں گاڑی کی تلاشی لینے پر گولہ بارود اور نگدی برامت کر کے ضبط کر لی گئی ہے پولیس پروقتہ کہنا ہے کہ دونوں سعودیوں کو حراست میں لے کر کانونی کارروائی کے لیے پبلک پریسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تو دوستو اس طرح سے خبروں کا سلسلہ یہی ختم ہو جاتا ہے ویڈیو پر اندک بینے رہنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ